اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹلائنز جامعہ کراچی وین میں دھماکہ تین چینی باشندہ سمیت چار افرات ہلاک دھماکے میں لینجرز کے چار حلکار زخمی ہوئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا جامعہ کراچی دھماکے پر افسوس کا اصحار نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کر دیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کو جاری کردہ پاسپورٹ کی مدد دس سال ہے ترجیح بنیاد پر عام کٹیگری میں جاری کیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر مسلم لیگ نون کا پلانٹٹ ایجنٹ ہے ہمیں اس پر اعتماد نہیں سابق وزیراعظم عمران خان نے پشاور میں پارلیمنٹیرین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم نے استدا کی تھی کہ تینوں جماعتوں کے کھٹے کیسز دیکھیں کیونکہ ایمپائر ہمیشہ غیر چاندار ہوتا ہے پنجاب میں انتظامی معاملات چلانے کے لیے نگرہ وزیراعلا پنجاب اسمان بستان نے نگرہ کا بینہ تشکیل دینے پر غور شروع کر دیا ہے موسیقی اگلہ میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کبریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سروسز ہندی انگریزی پنچابی اردو میں سروسز دیتے ہیں کال روی تودے 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with all state کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے تخریب کاری ہے یا حادثہ تحقیقات کر رہے ہیں بم ڈسپوزل اسکوارٹ کو طلب کیا گیا ہے دوسری جانب کراچی پولیس چیپ خلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ امکان ہے دھماکہ خودکش تھا ابتدائی اطلاعات کے مطابق برقہ پوش حاتون ملاوث ہو سکتی ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے میں جابہک ہونے والے چینی کراچی یونیورسٹی میں موجود چینی زبان سکھانے کے سینٹر سے پڑھا کر واپس آ رہے تھے ہلاک شدگان وہاں چینی زبان پڑھاتے تھے وزیر آزم شہباز شریف نے جامع کراچی میں ہونے والے دھماکے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر رنج و غم اور افسوس کا اضحاء کیا ہے ایک بیان میں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ وہ انتہائی قابل مضمت واقع میں متاثرہ خاندانوں کے غم میں شریک ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا بھی کی ہے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکنے میں ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے ارتحاد اور اجتماعی کوششوں سے دہشتگردوں کا قلعہ قمع کریں گے وزیر آزم نے جامع کراچی میں دھماکے کی ابتدائی تفصیلات سے بھی وزیر آزم کو آگاہ کیا وزیر آزم نے زخمیوں کو علاج مالجے کی بہترین سہولیات پر اہم کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر آلہ سن مراد علی شہ نے دھماکے کا نوٹس دیتے ہوئے آئی جی پولس کو فون کیا اور جانی نقصان پر گہرے دکھا اضار کیا نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا حکومت کی تبدیلی کے بعد پاسپورٹ کی تجدیگ کی ہدایت جاری کی گئی تھی نواز شریف اب کسی بھی وقت پاکستان کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے بڑے بھائی میاں نواز شریف کو صفارتی پاسپورٹ اور اسحاق دار کو عام پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا تھا لندن میں پاکستانی مشن دونوں پاسپورٹ جاری کرنے کے احکامات دیئے کہتے وزیر آزم نے اسحاق دار کو بھی صفارتی پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا تھا تاہم صفارتی عملے نے وحث کیا تھا کہ اسحاق دار کو صفارتی پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا سکتا صفارتی عملے کی بریفنگ کے بعد وزیر آزم نے اسحاق دار کو عام پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا تھا سابق وزیر آزم نے کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ ٹیف الیکشن کمیشنر کے خلاف سوشل میڈیا پر دستخطی مہم چلائیں گے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کارکنان لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں بلکہ پاکستان کی جنگ ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عمران خان نے کہا کہ ملک وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں اداروں کے تباہ ہونے سے غریب ہوتے ہیں غریب ملکوں کا نظام چوروں کو نہیں پکڑ سکتا اس لیے غربت ہوتی ہے ملک کا مستقبل خطرے میں ہیں ان چوروں کے خلاف قوم کو کھڑا ہونا ہوگا عمران خان کا کہنا تھا کہ سازش کے تحر شریف خاندان کو واپس لائے گیا شہباز شریف پر سولہ عرب روپے کا کرپشن کا کیس ہے شہباز شریف نے آتے ہی ایف آئیے کے تفتیشی افسر کو فارغ کیا اس نے آتے ہی اپنے لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے اب ایف آئیے والے طاقتور پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈریں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں وراثت میں وہ ملک ملا جس کا دیوالیاں نکلا ہوا تھا ادارے تباہ تھے پروپیگنڈے کے باوجود ہماری حکومت صحیح راستے پر تھی ہم نے کسانوں کو فصل کی پوری قیمت وقت پر دلائی شوگر مافیا کا مقابلہ کیا پانچ فصلوں کی سب سے زیادہ پیداوار ہمارے دور میں ہوئی ہماری حکومت کو سازش سے اس وقت گرایا گیا جب ہم ہر مشکل سے نکل چکے تھے عمران خان نے کہا کہ آج بھی کہتا ہوں پاکستان دنیا میں سب سے سستہ ترین ملک ہے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی ہے ہم نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں ٹیکس زیادہ اکھٹا کیا اور پیٹرول فضل رحمان کی قیمت کم رکھی انہوں نے کہا پاکستان میں جہاں بھی لوٹے جائیں گے انتظار ہے عوام ان کے ساتھ کیا کرتی ہے خیبر پختونخواں سے ایک ہی لوٹا ہے میں انتظار کر رہا ہوں کہ نور عالم اپنے حلقے میں آ کر لوگوں سے ووٹ مانگے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ڈاکووں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی صورت امپورٹڈ حکومت منظور نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں چھکیں گے حقیقی آزاد اور جمہوریت بچانے کے لیے پوری قوم منظم ہو کر ان کا مقابلہ کریں جیمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ستائیس رمضان المبارک کو شب دعا منائیں گے شب دعا کے لیے ہر جگہ رات کو دس بجے دعا کرائی جائے گی پاکستان میں ہر جگہ پر اسکرینز لگائیں گے میں خود مولانا تاریخ جمیل کے ساتھ دعا میں شرکت کروں گا دعا اور نمرہ کے بعد کراچی سے لا پتہ ہونے والی پچیس سالہ دینار کے واقعی کا بھی ڈراب سین مبینہ نکہ نامہ بھی سامنے آ گیا کراچی سے گمشدہ ہونے والی دعا زہرہ نے عدالت میں والد کے گھر میں گھسنے اور اغوا کی کوشش کے خلاف درخواست آئے کر دی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پنجاب میں نئے وزیر آلہ کے تحال حلف نہ اٹھائے جانے کے باعث صوبے میں انتظامی معاملات مفلوچ ہو رہے ہیں جس سے نمٹنے کے لیے نگران وزیر آلہ عثمان بزدار نے نگران کابینہ کی تشکیل پر غور شروع کر دیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں اور قانونی ماہرین سے مشابرت شروع کر دی ہے وزیر آلہ ہاؤس میں اجلاس ہوا ہے جس میں سابق وزیر قانون راجہ بشارت سبتین خان میاں محمود الرشید سمیت دیگر وزران شرکت کی ہے جس میں تیپ آیا گیا ہے کہ جب تک پنجاب میں حکومت سازی کا آئینی بہران حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک صوبے کے انتظامی امور چلانے کے لیے نگران کابینہ تشکیل دی جائے ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ نگران کابینہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بنائی جا رہی ہے جس کا مقصد روز مرہ کے امور دیکھنا ہوگا اور نگران کابینہ چھے سے آچ عرقین پر مشتمل ہو سکتی ہے ذرائع نے بتایا کہ نگران وزیر آلہ عثمان بزنار جنہوں نے یکم اپریل کو عہدے سے استیفہ دے دیا تھا انہوں نے گزشتہ روز چیف سیکریٹری سمیت دیگر آلہ افسران کو طلب کر کے ان سے صوبے میں امن و امان سمیت دیگر امور پر بریفنگ لی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقا